ناظرین اسلام علیکم آج انیس اپریل اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کرائیں ناظرین ملک دشمن اناثر نے بشام کے بعد ایک ملتبہ پھر کراچی میں غیر ملکوں کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے آج صبح مانسرہ کالونی میں جو کراچی کے ظلہ ملیر میں ہے ایسٹ زون ہے اس میں جاپانیوں کی ایک گاڑی جا رہی تھی اور جاپانی انجنئر اس میں موجود تھے اس میں مسئلہ دہشتگرد نے ان پر حملہ کرنے کوشش کی ایک جو سیکریٹی اہلکار ہے انہوں نے اس پر فائرنگ کی اور نتیجے میں وہ دہشتگرد مارا گیا دہشتگرد کی پہچان ان کو پہچان لیا گیا ان کی شناخت ہو گئی ان کی شناخت سوہل نام سے ہوئی ہے جو بلوچستان کے ظلہ پنجگور سے تعلق رکھتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ جو بلوچ الہت کی پسند تنظیم ہیں وہ سندھ اور بلوچستان میں جاپانیوں اور چینیوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اس حملے میں ایک اچھی چیز اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جو جاپانی انجینئر تھے ان کو خراج تک بھی نہیں آئی اور پاکستان کے جو پولیس کے ایک سیکریٹی اہلکار تھے انہوں نے جو فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا اس کو مار دیا وہاں پر اس سے ایک یہ تاثر ہوا کہ جو جاپان کے انجینئر کام کرنے والے تھے وہ بلکل مطمئن ہو گئے اور انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کی جو سیکریٹی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے اور وہ محفوظ ہیں اس وقت کے بات کام اتنا ضرور ہوا کہ بلوچ الہت کی پسند تنظیمیں اب اپنا جال وہ بلوچستان کے بعد سندھ میں پھیلانا چاہتے ہیں بلوچ الہت کی پسند تنظیمیں چین کے جو یہاں ماہرین ہیں یا چین کے جو انجینئر ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ پسند نہیں کر دے بلوچ الہت کی پسند تنظیموں کی جو مالی امداد ہے یا یا جو ان کو اصلح کی امداد ہے وہ یورپی ممالک سے ہوتی ہے کیونکہ یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک ہویا چین کے دوسرے جو منصوب ہیں ان پر کام نہ ہو کیونکہ اگر سی پیک مکمل ہو گیا اور چین کے جو منصوب ہیں وہ مکمل ہو گئے تو پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گا پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا جو یورپ کو پسند نہیں ہے اس لیے بلوچ الہت کی پسند تنظیموں کو استعمال کر کے سندھ کے اندر اور بلوستان کے اندر غیر یقینی کی کیفت پیدا کرنے چاہتے ہیں اس طرح کے دہشتگردی کا واقعات کر کے یہ چینی انجینئر کو یا جاپانی انجینئر کو یا کوریا کے انجینئر کو یہ ایک میسے دیا جا رہا ہے کہ وہ سندھ اور بلوستان میں کام نہ کریں کیونکہ یہاں محفوظ نہیں ہے لیکن جو آج صبح واقع ہوا اس میں سیکورٹی ایلکار نے اس دہشتگرد کو جانم واصل کر دیا تو اس کے بعد کم از کم یہ واضح ہو گیا کہ سندھ کے اندر جتنے بھی غیر ملکی انجینئر کام کر رہے ہیں وہ محفوظ ہیں اور ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت سندھ کے اقدامات بہت زیادہ سخت ہیں کابل ستائش ہیں جس وجہ سے کوئی بھی غیر ملکی انجینئر کو کوئی بھی ایک خراش تک بھی نہیں آئی اور یہ ایک اچھا شبون ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے جو سندھ کے لیے اچھی ہے کیونکہ سندھ میں جتنے بھی غیر ملکی انجینئر کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی اب سخت کر دی گئی ہے حکومات کے سندھ نے واضح طور پر ڈی آئی جی سیکورٹی کے حکم جاری کیا ہے آئی جی سندھ پولیس کے حکم جاری کیا ہے کہ جتنے غیر ملکی یہاں کا سوپے سندھ میں کام کریں ان کی سیکورٹی کے لیے اثر نو غور کیا جائے اور ان کی سیکورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں اور اس کے بعد سندھ پولیس اورنجس نے غیر ملکیوں کے لیے سیکورٹی کے نام سخت کر بھی دی ہیں اور ان کی نقل حمل کو بہت زیادہ خفیار رکھا جا رہا ہے اور ان کی آمد رفت پر پولیس اورنجس کے دستے موجود ہوتے ہیں نظر جہتے ہیں ہم آپ سے گناہ پھر گزارش کرتے ہیں ویڈ آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہم اجیال کو سب سے رائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبر ملسکے شکریہ